اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا لا تتقذوا اللذین اتخذوا دینکم حضوا ولئبا من اللذین عوطوا الكتاب من قبلکم الكفار اولیاء واتقوا اللہ انکنتم مؤمنین ترجمہ جاری تھا سورہ مائدہ کا آیت نمبر 57, 58 اور 59 ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے لا تتقذوا اللذین اتخذوا دینکم حضوا ولئبا من اللذین عوطوا الكتاب من قبلکم والکفار اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم ولایتی تعلق نہ بناو قلبی تعلق نہ بناو واللذین ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے دین کا جو لوگ تمہارے دین کا مزاک اڑاتے ہیں حضوا مزاک اڑانا مسخرا کرنا مزخرا کرنا ولئبن لئبن یعنی دین کو باطل کر کسی جیز کو باطل قرار دینا جو تمہارے دین کو باطل قرار دیتے ہیں محضر اللہ کے دینِ اسلام دینِ باطل ہے ولئبن یہ کفار کون ہیں من اللذین آؤتو الكتاب یہ یہود و نصارہ میں سے ہیں یہ یہود و نصارہ میں سے ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جو جنہیں کتاب دی گئی من قبلکم جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یہود و نصارہ جو تم سے پہلے تھے اب وہ اب انہیں بھی شریعتِ رسولِ خدا پر ایمان لانا چاہیے رسولِ خدا کی نبوت کو قبول کرنا چاہیے رسولِ خدا کی کتاب پر ایمان لانا چاہیے لیکن نہیں لائے اب یہ تمہارے دین کا مزاک بھی اڑاتے ہیں تمہارے دین کو باطل بھی قرار دیتے ہیں بڑا ہی پیارا جملہ پہلے آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 55 سے تولہ شروع ہوا تھا کہ صرف تمہارا ولی خدا اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں رکو کی حالت میں بس تولہ کا ذکر ہوا اور آیت نمبر 57 میں تبرہ کا ذکر ہوا کہ ولی نہ منو ان سے بے ذاری اکتہار کرو ٹھیک اب وَتَّقُ اللَّهُ مربوط ہیں یہ قرآن کریم کی آیات بس آیت نمبر 55 میں تولہ کا ذکر ہوا 56 میں بھی وَمَنِيَ تَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمَ الْغَالِبُونَ یہ تولہ کا ذکر آیت نمبر 57 میں تبرہ کا ذکر اب وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقویہ اکتہار کرو کس میں؟ تولہ اور تبرہ کرنے میں تولہ اور تبرہ کرنے میں بھی اللہ کا تقویہ اکتہار کرو ایسے انداد نہیں کرنا ہم تولہ اور تبرہ اکتہار کرنے میں بھی متقی ہوں اگر تم مومن کتنا ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں طلاق دینے میں بھی تقویہ اکتہار کرو جدہ ہونے میں بھی تقویہ اکتہار کرو آپس میں شادی جب ہو رہی ہے تب بھی تقویہ اکتہار کرو انفاق کرنے میں بھی تقویہ اکتہار کرو سود نہ کھانے میں بھی تقویہ اکتہار کرو بہت سارے مراحل پہ قرآن کہہ رہا ہے بس ہر ایک جگہ پہ تقویٰ الگ الگ ہر ایک جگہ پہ تقویٰ الگ الگ ان کنتوں مومنین اگر تم مومن ہو وَإِذَا نَعْدَيْتُمِ الَسْسَلَاةِ جب تم ندہ دیتے ہو نماز کے لئے آزان یہاں ندہ بمانے آزان ہے جب تم آزان دیتے ہو نماز کے لئے تو یہی کفار یعنی یہود و نصارہ یہ سب اتخذوحہ حضوحہ والائبہ یہ مزاک اڑھاتے ہیں یہ مزاک اڑھاتے ہیں اس نماز کا مزاک اڑھاتے ہیں آزان کا مزاک اڑھاتے ہیں بس آزان اور نماز کا مزاک اڑھاتے ہیں اور باطل قرار دیتے ہیں باطل قرار دیتے ہیں یعنی بے حرمتی کرتے ہیں آزان اور نماز کی نماز اور آزان کی بے حرمتی کرتے ہیں کیوں؟ ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَا قِلُونَ کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ مزاک اس لئے اڑھاتے ہیں مزاق اڑھانے کی وجہ باطل قرار دینے کی بے حرمتی کرنے کی وجہ کیا ہے بس یہاں باطل قرار دینے نہیں بے حرمتی کرنا آزان اور نماز کی بے انہم قوم اللہ آقلون اس وجہ سے کہ قوم اقل نہیں رکھتی بے اقل قوم ہے بے اقل قوم بے اقل قوم آقل نہیں قوم یہ ٹھیک بس نماز کے لیے جو ندا دی جاتی ہے اس سے مراد ہے آزان اعلان جو کیا جاتا ہے آزان کے ذریعے ہم اعلان کرتے ہیں وقت نماز کا جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معزن نماز کی آزان دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا تو آزان جب دیتا تھا تو کفار مزاق اڑاتے تھے مومنین اور مسلمانوں کا کفار مزاق اڑاتے تھے آزان کا بھی مزاق اڑاتے تھے اور جب یہ مسلمان رکو اور سجدے کرتے تھے تو تب بھی ان کا مزاق اڑایا جاتا تھا مومنین کا مسلمانوں کا مزاق اڑایا جاتا تھا کفار کی جانب سے ایسی روایت بھی ہے جناب ابن عباس نے کہا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا کا معزن جب آزان دینے لگتا تب بھی مزاق اڑاتے تھے اور جب مسلمان نماز پڑھنے لگتے رسول خدا نماز پڑھاتے تب بھی رکو اور سجود جب کرتے تھے تو یہ دیکھتے اور مزاق اڑاتے قل اب رسول کہہ دے تم تم ان سے کہہ دو یا احل الكتاب اے احل الكتاب تنکمون انتقام سے کیوں تم ہم سے انتقام لے رہے ہو مراد دشمنی کر رہے ہو مراد اعتراض کر رہے ہو کیوں ہماری عیب جوئی کر رہے ہو کیوں ہمارا مزاق اڑا رہے ہو وجہ کیا ہے دشمنی کیوں کر رہے ہو ہم سے انتقام کیوں لے رہے ہو نہیں تم ہم سے انتقام لیتے مگر اس وجہ سے کہ آمننا باللہ ہم خدا پہ ایمان لے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا عقیدہ صحیح بس ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں صحیح ہونے کی وجہ سے تم ہم اور تم غلط ہو ہم صحیح ہیں تم غلط ہو اس وجہ سے کر رہے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں مزاک اڑاتے رہو مزاک اڑاتے رہو حل تنکمونا مننا اللہ نہیں تم ہم سے انتقام لیتے دشمنی کرتے عیب جوئی کرتے اعتراض کرتے مزاک اڑاتے مگر ہم ایمان لے آئے ہیں خدا پر اس وجہ سے وما انزل علینا ہم قرآن پر ایمان لے آئے ہیں وما انزل من قبل اور تمہاری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں توریت پہ زبور پہ انجیل پہ جو پہلے قرآن سے پہلے نازل ہوئے ہیں ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں وَأَنَّا أَقْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی آل کتاب میں سے مومن کم تھے اور ان میں سے اکثر کیا تھے فاسق تھے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اَحْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ تَعَنِ